جب سی لنکا سیونٹین نائن میں گیا تھا تو میری ملاقات مولانا محمد عبدالسلام قادری ان سے ہوئی تھی زہر کے نماز میں میری سی لنکا کہتے یہ کولمبو میں یہ انڈین تھے یہ بھی آئے ہوئے تھے اتفاق سے میں جانتا نہیں تھا انڈیا سے آئے ہوئے تھے میں بہور مدینہ سے اپنے بانجے کی شادی پر گیا تھا دعوت اسلامی اس پر نہیں تھی تو یہ مجھے مل گئے کچھ نہ کچھ تو دوست وہ جان پہ جان ہوئی جاتی ہے یا پہلے سے وہ ایک قادو کا میری جان پہ جان تھی تو کوئی تعریف ہوا ان سے پھر وہ تھی دس ربیالاخر کا دن پھر گیارویں رات آئی تو کسی کے گھر پہ محفل تھی گیارویں شریف کی تو میں وہاں گیا وہاں بھی یہ تھے محفل ختم ہوئی تو انہوں نے ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں کہ یہ گیارویں شب جو ہے یہ بار بار یہ موقع ملتا نہیں ہے تو یہ بڑی رات ہے آج گھوست پاک کی تو یوں انہوں نے گھوست پاک کے سلسلے کی اور یہ مجھے خلافت عطا فرمائی سب سے پہلی خلافت یہ تھی اور انہوں نے فرما ہے کہ میں مجھے قطب مدینہ کی خلافت بھی ہے وقالت بھی ہے فلان کی خلافت بھی ہے تو میرے لئے بالکل یہ انیسپیکٹیڈ چیز تھی میں اس وقت دارے میں تھا بھی جوان تو تھا مطلب ہم انجومن وغیرہ چلاتے تھے اور یوں سنیت اور علیہ حضرت اور یہ سب ترکیب تھی اللہ کی رحمت سے میں نے سیدی قطب مدینہ کو خط لکھا کہ ایسے ایسے ایک صاحب ملے تھے انہوں نے یہ کہا وہ حضرت تو بہت ضعیف تھے تو کسی حسائی بھائی سے انہوں نے جواب لکھوایا کہ عبدالسلام کو میری خلافت ہے اور تمہاری بیعت درست ہے تم مرید کر سکتے ہو تم تمہاری سسلے میں اگر کوئی ایک بھی مرید نیک بن گیا تو وہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا اس طرح کا انہوں نے سیدی قطب مدینہ نے اس کو کنفرم کیا مولن رب عبدالسلام کو اب اس وقت کوئی ذہن میں نہیں تھا وہ خط بھی میرے پاس نہیں ہے اور سیدی قطب مدینہ کی انڈائٹنگ تھی نہیں ایک استعین بھائی کی تھی اس وقت استعین بھائی ہمارے استعلاح بھی نہیں تھی میرے دوست ہے پاول مدینہ کے ان کو حضرت نے لکھوایا انہوں نے یہ لکھ کر مجھے لیٹر بھیجاتا تو اب وہ چونکہ سب سے پہلی خلافت ان سے ملی تھی اس لئے ان کا تذکرہ ہم نے کیا یہ پھر وہیں جب سینکا میں میں رہا تو ان دنوں ان سے چند بار ملاقات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر میں یہاں آگیا اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی پھر ان کا وصال بھی ہو گیا اس کو بھی کئی سال ہو گیا یہ بھی سنا ہے میں نے کہ ان کا انتقال ہو گیا فتح پور یہ مرر عبدالسلام فتح پوری کہلاتے ہیں فتح پور یہ انڈیا کا کوئی شہر ہے غالیون اس سے ان کا تعلق تھا موسیقی